جو عذاب آپ کے استغبار ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے کیا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل ماس کومنکیشن تین سو پینٹیس کا ٹی اے میں یعنی ٹیوٹر مارک اسیسمنٹ بیس نمبر کا ہوتا ہے پہلا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سکالوں کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے نوحے انسان کے ذریعے زبانی کومنکیشن ترسکیل کے آغاز سے قبل کومنکیشن کے لئے استعمال کے جانے والے مختلف ذرائع کی شناخت کیجئے تو نوحے انسان کے ذریعے زبانی کومنکیشن ترسیل کے آغاز میں قبل کومنکیشن کے مختلف ذرائع تھے جیسے غیر لفظی ابلا بدلہ آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو بازار جانا آپ نے اپنا سر کے اشارے سے آیا سر کے علا دیتے ہیں چہرے کے تاثرات کے ذریعے بھی مسکراہت کے ذریعے ہیں اس طرح سب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جسمانی حرکات کے ذریعے اشارے کے ذریعے کر دیا کرتے تھے انگلی اٹھا کر جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے یہ ساری باتیں ابلا کے جو ایک ذریعہ ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو اوپر پیج نمبر ضرور لکھئے گا کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے دنیا کے ساتھ ہندوستان کے دوسرے اور تیسرے سب سے زیادہ اشارت ہونے والے روزنامے اقبار کے نام دریافت کیجئے ان کے ایڈیٹر بیجف کے نام بتائیں اور تعداد کی اشارت بتائیں تو اس کا جواب ہے دنیا کا دوسرا اور تیسرا سب سے زیادہ اشارت ہونے والے روزنامے اقبار معاشرے کی ووچ ڈاغ ہے جو سب سے زیادہ گردش کرنے والا روزنامہ ہے جو جاپان میں یومی اوری شہمن ہے جاپان میں شائع ہوا اور اس کی اتنی کتاب ہے یعنی ایک کروڑ پہتالیس لاکھ ستاونہ ہزار کاپیا گردش کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری بات ہے ہندو جب کے ہندوستان میں دوسرا اقبار دہ ہندو ہے جس کا روزانہ تیرہ لاکھ ستانوہ ہزار نو سو پچپن کاپیا ہوتی ہے اور اس کے ایڈیٹر چیف سریش نماندے اور اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا اقبار فروخت ہونے والا ہے جس کے چیف ایڈیٹر باز جن جس کی روزانہ دولاک اٹھاسی ازار اکسو چواریس کاپی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے کہ ایک آن لائن نیوز چینل کے لئے آلودگی حسرات سے متعلق ہندی انگریزی یا کسی بھی علاقہ ہی زبان میں ایک خبر لکھیں تو آلودگی کو متاثر کرنے والی ایسی چیزیں شامل کرنا ہے جس کی ویسے ماحول میں منفی آلودگی آلودگی کی بنیاد انسانی مداخلت ہوتی آلودگی دنیا بھر میں مباریاں پھیلتی ہیں ٹھیک ہے جب آلودہ مادے پانی میں گھل جاتے ہیں تو آبی آلودگی پھیل جاتی ہے انسان کی زندہی خطرات ہو جاتے ہیں جنگلات کی کڑائی سے گریس کرنا چاہیے دیلی میں آلودگی پھیلی ہے جس کی ایسے لوگ کافی پریشانی کا سامنا کرنا اور جلد نجات ملے گی اس طرح سے آپ لکھ دیں گے سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے رسمی اور غیر رسمی کومنیکیشن کے درمیان رسمی کومنیکیشن اور غیر فرق یہ ہے رسمی کومنیکیشن ہوتا ہے جیسے میٹنگ یا کانفرنس اس کے بعد یہ سارا رکھ لیجئے گا دوسرا ہوتا ہے فروخت کاؤنٹر جب ہم کسی کو کوئی سامان فروخت کرتے ہیں اس میں بات چیت کرنی پڑتی ہیں ملازمت کے لئے انٹرویو انٹرویو وغیرہ میں یہ رسمی ہے اگر رسمی کیا ہوتا ہے دوستو یا گھر والوں سے بات چیت کرنا اس میں من چاہے بولی من چاہے نہیں آپسی یا راہ چلتے سے بات کرنا چائے خانوں یا ریسٹوینڈ میں خالی میں ہونے والی بات چیت آمنے سامنے والی بات چیت اس ساری باتیں لیں چوہ پانچوہ سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے اشاتی میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی درمیان فرق اشاتی یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونی دیکھیں اس کے لئے پڑا لکھا ہونا ضروری ہے جبکہ اس کے لئے نہ خواندہ ہے تو جب بھی آپ ٹی وی سے خبر حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اگلہ وہ ہے کہ پرنٹ میڈیا وقت کی مقررہ حد ہوتی ہے صبح کے آدھی گزشتہ رات کی خبریں ہوتی ہیں جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں لائیو بھی خبریں آ جاتی ہیں وقت کی کوئی کہہ نہیں پرنٹ میڈیا ایک کسی بھی تحریر کو دوبارہ پڑا جا سکتا ہے جبکہ سامعین کی نظر سے ایک بار گزر گئی پرنٹ میڈیا واقعات کے گہرے تجزے کے مواقع فرام کرتی اس میں کوئی امکان پرنٹ میڈیا راست مباحث ہوگی گنجائش جبکہ اس میں ٹی وی میں مباحث ہوگی زبان زیادہ دبی رنگین ہوتی ہے جبکہ اس میں عام بول چال گئی خبروں کو بار بار تازہ کرنا ممکن نہیں جبکہ اس میں بار بار قبریں تازہ کرنا ممکن ہے چھٹا سوال ہے دس زیل میں ایک پروجیکٹ بنانا ہے پروجیکٹ ور کے پاس چینل کے نام بتانے تعلیمی اور ان کے کیا کامیں ہو بتانے تو تعلیمی پاس چینل ہے گیان دو درشن شام پرہا ٹی وی ٹوپر ٹی وی ویدک میت ای ویدیا مختلف چینلوں میں تعلیمی مواز کا سخابتی اور کیا جاتا ہے ٹی ویزن ایک بہترین ٹیچر ہے اور تعلیمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے آپ گھر بیٹے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ گیان درشن کے بارے میں جانتے ہیں جو ایک تعلیمی چینل ہے اس چینل کے نشکے جانے والے پروگرام تعلیمی پروگرام کی ایک کیا ہے ایک مثال ہے اسی زمرے میں دوسرے پروگرام بھی ہے اوپن یونیورسی فضالتی پروگرام یو جی سی یہ سارے پروگرام برزش صاف سترائی ان سب پہ بھی اسی میں تعلیم سلی لگے ثقافت تیزیب اور حقوق نشوہ کے پروگرام مطبی آرائی وغیرہ پروگرام وغیرہ یہ سب لکھ دیئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ٹی ایم اے کی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں نئے ایڈمیشن کرانے ہیں ایس میں اگروں میں سول میں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی گائیٹ چاہیے ہو نوٹس چاہیے ہو سوفٹ کو بھی چاہیے ہو جب بھی آپ ہم سے کانٹیک سکتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ